عجیب بہت بہت شکریہ عورنبل سپیکر صاحب یقینی طور پہ جب پچھلے اسیملی میں ہم سب یہاں موجود تھے یہ کوئٹر کے ایڈوکیشن کے حوالے سے کچھ معاملات سامنے سوشل میڈیا میں بہت سارے دوستوں کے اعتراضات تھے اور اس حوالے سے سی ایم آئی ٹی بھی بنائی گئی سی ایم آئی ٹی نے اپنی ریپورٹ بھی بنائی ہے سی ایم آئی ٹی کی ریپورٹ میرے تک بھی آئی ہے اور اس کے فردر جو انسٹرکشنز ہیں وہ بھی ہم ترتیب دے رہے ہیں چونکہ یہ سارا پروسیس صرف ایک کوئٹہ کا نہیں تھا یہ پورا پروسیس پورے بلوچستان میں چل رہا ہے اور یقینی طور پہ جہاں جہاں سے یہ ایشوز آئیں گے جہاں جہاں سے یہ پرابلمز آئیں گے ان سب کو اسی میرٹ پہ ہم انشاءاللہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آج جیسے تربت کی بات آئی ہے کہ تربت میں یقینی طور پہ بہت ساری چیزیں ہیں سوشل میڈیا میں ایک فرسٹ گو میں آتی ہیں شکایت عوام کی ہوتی ہیں اور لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ کسی نے کسی حوالے سے ناجائز ہوا ہے اور میں یہ ہرگز نہیں کہوں گا کہ اس بہت سارے جگہوں میں لوگوں کے ساتھ ناجائزی نہیں ہوتی یقینی طور پہ بہت بختلف انداز میں ہوتی ہے دیکھیں گورنٹ کا کام یہ ہے کہ ہم اس کو میکسیم لیول پہ ٹرانسپیرنسی کی طرف لے جائیں اور ان چیزوں کو آہستہ آہستہ دور کریں جو شاید ماضی میں بہت بڑے پیمانے پہ بہت ایک اوپن انداز میں ہوتے تھے اگر ہم نے ایک اچھے ٹرانسپیرنٹ ایک اچھے گورننس سٹرکچر کی طرف قدم بڑھایا ہے بشمولیت اس اسیمبلی کے تو ہم نے اس کے اندر بتجریج اضافہ کرنا ہے بہتری کرنی ہے خرابی پیدا نہیں کرنی ہے ہمارے موترم ایڈوائزر صاحبی یہاں موجود ہیں کیابنٹ کے میمبرز بھی ہیں لوگوں کے اکثر و بیشتر بہت ساری چیزیں ڈپارٹمنٹس کے حوالے سے آتی ہیں اور یہی جمہوریت کی ایک خوبصورتی اسیمی ہے کہ آپ اپنے ان اداروں کے اندر جو بھی کمزوریاں ہوتی ہیں ان کو ہم تک بتایا بھی جائے اور ان کے اوپر آگے پھر ہم کوئی کام بھی کر سکیں اس بات کی آپ انشاءاللہ تسلی پہلے بھی میں نے آپ کو کہا تھا ابھی بھی ہے ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ ان اداروں میں افسر کون ہے کس کے لگایا وہ ہے ہمارا سفارشی ہے کسی اور کا سفارشی ہے کس نوعیت کا ہے تعلق اس کا کس پارٹی سے ہے ہم ہر لیول پہ یہ انکوائریاں ہر ڈپارٹمنٹ میں کرا تھے ایڈوکیشن میں ہم نے کرا ہی ہیں ہیلتھ میں آتی ہے وہاں ہم کرا ہتے ہیں فائننشل میں آتی ہے ڈپارٹمنٹس میں آتی ہیں کنسٹرکشن کے کامے کوتائیں آتی ہیں ڈپارٹمنٹس کی فنکشنیلٹی پہ آتی ہیں سکولز میں ماسٹرز کی آتی ہیں ڈاکٹرز کی آئی ہیں ہم نے یہاں تک کہ یہ بلوچستان کی ہسٹری میں میرے خیال پہلی دفعہ ہوگا کہ سٹنگ سیکیٹری بھی سسپینڈ اسی گورنمنٹ نے کیا اور ماضی میں ابھی تک کسی گورنمنٹ نے کوئی سٹنگ سیکیٹری کو سسپینڈ بھی نہیں کیا یہ شاید اور بیٹھے ہوئے ہمارے عونربل منسٹر صاحب ان کا ڈپارٹمنٹ ہے لیکن جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جگہوں پہ بے قائدگی ہوتی ہے بہت ساری جگہوں پہ کرپشن بھی ہوتی ہے بہت ساری جگہوں پہ اپنے ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے نہیں کرنا بھی ہوتا ہے یہ سارے چیزوں کا مجموعہ نکلتا ہے اور الحمدللہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہم سپیر نہیں کرتے جہاں جہاں یقینی طور پہ ہمیں بہت سارے سی ایم آئی ٹی ہے ہماری انٹی کرپشن ادارہ ہے ان کو یقینی طور پہ اپنے لیگل طریقے اور ان کو سارے چیزوں کے لیے اپنا مواد بھی کھٹا کرنا ہوگا کیونکہ ہم جس کی سسپینشن کریں گے ہم جس کی اوپر کاروائی کریں گے وہ پورا پھر حق رکھتا ہے کہ وہ کورٹ تک جاتا ہے اور یقینی طور پہ کورٹ پہ وہ جب جائے گا اور ہمارے پاس شوائد اس حوالے سے نہیں ہے اس حوالے سے ان کوئری ہماری مکمل نہیں ہے اس کے اندر مٹیریل اس حوالے کا نہیں ہے تو کل کو کورٹ سے بڑے آرام سے اپنا کیس اس بنا پہ جیت سکتا ہے کہ حکومت کی کمزوری اس حوالے سے رہی کہ ہم صحیح شوائد نہیں دے سکے تو میں یقینی طور پہ آپ اس بات کا اتوان رکھیں کیونکہ یہ ایک پرابلم اس چیز کو ہم نے اوور کم کرنا ہے اور خاص کر جن چیزوں کی طرف آج اختر صاحب آپ نے اشارہ کیا ہے ان چیزوں کی گنجاش کسی صورت تو بن ہی نہیں سکتی ہے کہ آپ ایسا کوئی طریقے کار ہو جس میں کہ کوئی انٹرویو میں بھی شامل نہ ہو کوئی ٹیسٹ بھی نہ دے کوئی اسی طرح کی آکے بڑھتی ہو جائے یہ ایک فیز ہے ہم بلوستان کی اس فیز میں ہیں جہاں لوگ شاید بہت سارے چیزوں پہ اس طرح کے پریکٹس میں واقف بھی نہیں ہیں اور یوسٹو بھی نہیں ہیں لیکن یہ چیزیں اسیملی کی طرف سے آ رہی ہیں ڈپارٹمنٹس اپنی طرف سے انیشیئٹ لے رہے ہیں ہمارے پاس تقریبا دو تین میکانیزمز ہیں دو تین سیلز ہیں ہم ان پر ایکشن لے رہے ہیں اور اس ہاؤس کو میں کم از کم اس حوالے سے پوری تسلی دیتا ہوں سی ایم آئی ٹی کی ریپورٹ جس طریقے پہ انہوں نے ہم سے پروپوزل مانگیں گے ہم اسی پروپوزل کی اجازت ان کو دیں گے میرے پاس جو ریپورٹ آئی تھی اس ریپورٹ کے اندر اس کی ترتیب ایک بنائی جائے اور اسی ترتیب کے لیے سی ایم آئی ٹی کو میں نے آگے کہا ہے کہ آپ ڈپارٹمنٹ دوسری ڈپارٹمنٹس سٹرکچر بنائیں کہ آپ نے کس ترتیب سے اس کی آگے انکوائری کرنی ہے کن کن جگہوں پہ کرنی ہے کن کن لوگوں سے کرنی ہے کیونکہ اس میں ایک ٹیسٹنگ سرویس بھی ہے اس کے اندر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بھی ہے اس میں ڈپیٹی کمیشنرز بھی ہیں ڈپیٹی کمیشنرز کے اندر ان کے آفیسز کی کمیٹی بھی ہے تو یہ پورا ایک پروسس ہے اور ہم نے ان سارے پروسسز کو صحیح کرنا ہے یہاں تک کہ ہم نے اپنے سیکیٹریز کی یہ ڈیوٹی بھی لگائی کہ ہمیں بہت ساری شکایت یہ بھی مل رہی تھی کہ شاید لوگ امتیانات کے دوران پرچوں کے دوران بہت سارے ایسے پیپرز ہیں جن کی تزدیق نہیں کی جاری تو باقیدہ سیکیٹریز صاحبان ڈسٹرکس میں گئے ہیں اگزیمنیشن ہالز میں گئے ہیں باقیدہ ہر سینٹر کا انہوں نے معاینہ بھی کیا ہے اور ان پیپرز پہ سائن بھی کیا ہے ایز ای ویٹنس سائن کیا ہے تو انشاءاللہ یہ کیونکہ ایک بہت بڑی ذمہ داری اس حوالے سے بھی ہے کہ پہلی دفعہ بلوچستان میں اتنے بڑے پیمانے پہ یہ جو انٹرویوز ابھی اور پوسٹوں کو ہم فل کر رہے ہیں تیرہ سے پندرہ ہزار پوسٹیں جہاں فل ہونے جا رہی ہیں یقینی طور پہ ان میں بہت ساری ایسی شکایت بھی ہوں گی کہ ہم عمومی طور پہ بہت دفعہ سوشل میڈیا میں یہ اپنے لحاظ سے کرتے ہیں کہ جی میرا گھر نہیں ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سسٹم میں بہت خرابی ہے آپ کے سامنے پوری رپورٹ آئے گی اسیملی کے سامنے آئے گی اور جو بھی کبزوریاں ہیں چیزیں ہیں ان سب کو ہم شیئر کریں گے اور حضر بے ضرورت جو بھی ہوگا وہ ایکشنز بھی انشاءاللہ لیا جائیں گے